شیخ ہم پانچ چھے دوست آپس میں پیرن بارڈ کھیلتے ہیں اور ہارنے والا پانچ رو دیتا ہے اور اس طرح جو پیسے جمع ہوتے ہیں تو اس پیسے سے کھانا آتا ہے اول تو ہم کہیں گے کہ یہ کھیل ہم چھوڑ دیجئے عبدالعاللہ لد جانا چاہیے مسلمانوں کو چاہیے اپنی حالت ٹھیک کریں اگر اس میں مسابقہ ہو رہا ہے تو پیارے رسول نے فرمایا لا سبق الا فی نسل یعنی مسابقہ کرنا ہے تو اونٹ کی سواری گھوڑ سواری گدھے کی سواری یا اس طرح دوڑ میں یا پھر تیر اندازی میں ان تینوں سے یہ لیا جاتا ہے کہ جو بھی چیز انسانی مسلاحات کے لئے خاص طور پر جہاد کے لئے مناسب ہو اس میں مسابقہ کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اور چیزوں میں مسابقہ کرنا ہے اور خاص طور پر آپ کر رہے ہیں چار آدمی کچھ آدمی کھیلتے ہیں پانچ چھے دوست مل کر کے اور ہرنے والا پانچ روپے تو اس کا مطلب ہے پانچ روپے تو کھانا نہیں آئے گا یعنی اس کے لئے دس گھنٹہ بیٹھیں گے تاکہ وہ کھانے بھر کا پیسہ اکٹھا ہو جائے یہ سب بیکار چیزیں ہیں وقت کا کی قیمت سمجھئے اور اس کو میں کہتا ہوں کہ موڈ کا کھلنا ہاں ٹھیک ہے دو چار دس میرے لیکن مشکل ہے کہ اس کو جب شروع کریں گے تو گھنٹوں اس میں بیٹھ جاتے ہیں اس وجہ سے اس کو جائز نہیں کہنا چاہیے میں جہاں تک ہمارے بچوں نے بھی اس طرح کے پوچھا مجھ سے میں نے کہا بھائی یہ سب چیزوں میں ہیں نا فنسو اور یہ چیز جائز نہیں یہ طرح رسول نے منا فرمایا ہے دوسری بات یہ کہ مسابقہ اگر جائز بھی ہے تو اس میں ہر ایک کے اوپر اگر ہر ایک ہارنے والا دے گا تو وہ بھی قیمار ہے پیارے رسول نے فرمایا ہے تیسرے آدمی چھے آدمی ہیں کوئی ساتھوں آدمی ہے کہ اچھا جو جیتے گا ہم اس کو دیں گے تو وہ چیز جائز ہوگی وہ چیز جائز لیکن کرنم بورٹ کھیل کر کے نہیں کچھ دوڑ کر کے اور کچھ اس طرح کی علمی کام کر کے اس میں مسابقہ کیجئے